بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے تمام محکموں کو پی ایس ڈی پی سے متعلق امور اور اس زم میں دی گئی گائیڈ لائن پر عمل درامت کے جائزہ کے لیے اجلاس طلب کر کے زلے کی سطح پر منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کی زیرے صدارت کرونا کی صورتحال اور دیگر متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے منقضہ آلہ سطحی اجلاس کو اگاہ کیا گیا ہے کہ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں ڈاکٹروں اور اسپتالوں کی ایک ماہ کی ضروریات کے مطابق پی پی ای کٹس ماسک اور دیگر حفاظتی سامان دستیاب کیا جائے جسے ایس او پی کے مطابق ڈاکٹروں اور اسپتالوں کو تسلسل کے ساتھ فراہم کیا جاتا رہے گا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیلیویرین نے ہمیشہ قومی اومنگو جذبات اور احساسات کی ہمیشہ صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے صبح وزیر تعلیم پارلیمانی سربرا بلوچستان اسمبلی سرداریار محمد رند کا دسٹرکٹ ہسپتال مچ کا اچانک دورہ صبح حکومت اور تاجر تنظیموں کے احوانے کے درمیان لاکڈ آن سمیتالے کمور کے حوالے سے منقض ہونے والا اجلاس میں تہکیہ گیا کہ اس دن میں تمام پیستے حکومت اور تاجر تنظیموں کے بہمی مشابرت اور فتفاق رائے سے کیے جائیں گے صوبائی حکومت اور تاجر تنظیموں کے عہد درام کے درمیان لاکڈاون سے مطالق امور کے حوالے سے منقض ہونے والا اجلاس میں تہہ کیا گیا کہ اس زمین میں تمام فیصل حکومت اور تاجر تنظیموں کی بہمی مشابرت اور افتفاقے رائے سے کیا جائیں گے جاپٹی کمیشور کوہلو عبداللہ خوصہ راشن تقسیم کرنے سے پہلے اپنے سٹاف سے حد پلے رہے ہیں یہ پہلے امواندار ڈی سی ہیں جنہوں نے تاریخ رکم کر دی ہے تفتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاک ایران کے مابین سرحدی شہر تفتان میں دوسرے روز بھی وزیراعظم پاکستان کے احساس کفالت پروگرام کے تحت پرستحقین میں رکم کی تقسیم کا عمل جاری ہے تحصیل سنجاوی میں وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کا سلسلہ آج پانچوے روز بھی جاری ہے ہرنائی ڈسٹرکٹ سپورٹ مینجر فرحان کاکڑ کی زیر صدارت تھرمل گن ٹریننگ ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ڈسٹرکٹ سپورٹ مینجر پی پی ایچ آئی فرحان خان کاکڑ کی زیر صدارت پی پی ایچ آئی آفیس نے تھرمل گن خصوصی ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا نصیر آباد کی پاسماندہ تحصیل چھپتر میں بھی مستحق افراد کو بارہ ہزار روپے دیے جا رہے ہیں ظلہ بھر نصیر آباد میں احساس پروگرام کے چار سینٹرز بنائے گئے ہیں ہرنائی میں احساس کفالت پروگرام میں پیسے وصولی کے دوران خواتین اور پروگرام انتظامیہ میں تلخیح احساس پروگرام انتظامیہ نے پولیس طلب کر لی صحبت پر کے مختلف علاقوں میں چجی دل کا حملہ گھروں اور فصلات پر حملہ کر دیا اور کھیتوں میں کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا دیا علاقہ مکینوں کے گھروں میں بھی چجی دل نے جیرہ جال لیا ہرنائی مقامی کوئلہ کان میں حادثہ دو کان کن جا بھاک ہونے کی اطلاع ہیڈلنگز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جان کمال خان سے وزیراعلا بلوچستان کے کواڈینیٹر میر عبدالروف رند پیر کے روز کوئجہ میں تفصیلی ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے کرونا وائرس کے تناظر میں اپنے تفصیلی دورہ کھیج کے حوالے سے وزیراعلا بلوچستان کو تفصیلی رپورٹ پیش کی میر عبدالروف رند نے دورہ کیج کے دوران آئی جی ایف سی کمیشنر مکرانڈ وی این ایڈیپٹی کمیشنر کیج سیول سوسائٹی اینڈیو سیکٹر سمیت دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقاتوں اور زلہ انتظامیوں اور محکمہ سہیت کی جانب سے قائم کردہ اسولیشن وارڈر کرنٹینہ سینٹر کے معاینہ منڈ وارڈر اور تمپ میں کرنٹینہ سینٹر کے حوالے سے وزیراعلا بلوچستان کو بریف کیا اور کرونا وائرس کے جداروں کے حوالے سے زلہ انتظامیوں محکمہ سہیت ایف سی لیویز پولیس اور میونسپل کارپوریشن کے اجتماعات اور کارکردہ کی قوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے تمام محکموں کو پی ایس ڈی پی سے مطالق امور اور ازم میں دی گئی گائیڈ لائن پر عمل درامت کے جائزہ کے لیے اجلاس طلب کر کے زلہ کی سطح پر منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعلا بلوچستان کی زیر سدارت پی ایس ڈی پی میں شامل نئے اور جاری منصوبوں سے مطالق مالی اور دیگر امور کے جائزہ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے اور وہ روامالی سال کے دوران مکمل ہو سکتے ہیں ان کی تکمیل کے لیے مطلوبہ فنس کا اجرا کیا جائے گا ایڈیشنل شیف سیکریٹری منصوبہ بندی اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت جبکہ سیکریٹری خزانہ کے جانب سے فنس کے اجرا سے مطالق بریفنگ دی گئی ہے صوبائی وزراء میر زہور بلیدی میر آرف جان محمد حسنی چیف سیکریٹری فضیل اسفر اور سیکریٹری مواصلات و مور الامین منگل نے بھی جلاس میں شرکت کی ہے وزیر ایلہ بلوچستان جان کمال خان کی زیرے صدارت کرونا کی صورتحال اور دیگر متعلقہ مور کا جائزہ لینے کے لیے منقضہ آلہ سطحی جلاس کو اگاہ کیا گیا ہے کہ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں جاکٹروں اور ہسپتالوں کی ایک ماہ کی ضروریات کے مطابق پی پی ای کٹس ماسک اور دیگر حفاظتی سامان دستیاب کیا جائے جسے ایس او پی کے مطابق ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کو تسلسل کے ساتھ فراہم کیا جاتا رہے گا کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے پی سی آر مشین فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس لئے جلاس میں جبکہ کوئٹا میں مزید پی سی آر مشین فراہم کر کے ٹیسٹنگ کی استعداد کو بڑھانے کے منظوری دی گئی ہے اجلاس میں ایران سے برامت کی جانے والی ایل پی جی زخیرہ کرنے کے لیے گیس ٹوریج اسٹیشن کے قیام سے مطالق امور کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ایران سے ایل پی جی لانے والے ٹینکرز کے مقامی ٹینکرز میں گیس منتقل کی جاتی ہے جو کہ غیر محفوظ طریقہ ہے اور اس سے سارفین کو مہنگی گیس ملتی ہے گیس سٹوریج اسٹیشن کے قیام سے گیس کی قیمت میں کمی ہوگی اجلاس میں فیصلہ اور دیگر اجلاس میں ایل پی جی سٹوریج اسٹیشن کے قیام کے لیے پوری رابطہ کیا جائے گا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم خان سوری کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیلی بین نے ہمیشہ قومی منگوں جذبات اور احساسات کی ہمیشہ صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ہدایت پر انتہائی کلی لرسے میں پی ٹی بین نے ٹیلی سکول چینل کا آغاز کر کے ذمہ دار قومی چینل ہونے کا حق ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو اب معاشرے میں نہیں آ رہی ہیں ہم نے بہت سے سکولوں میں دیکھا کہ انہوں نے آن لائن سکولنگ شروع کر دی ہے اب وزیراعظم نے جو پروگرام شروع کیا ہے جو پی ٹی وی پر جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کی حوالے سے تو میں بولتا ہوں ایک بہت ہی آ اچھا اقدام ہے اس سے گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ہمارے وہ بچے جو آج کل بھی سکول نہیں جا سکتے اور آمیشہ کے لیے انشاءاللہ پروگرام رہے گا کہ وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں سبائی وزیر تعلیم پارلیمانی سربراہ بلوچستان اسمبلی سردار یار محمد رند کا ڈسٹرک ہسپتال مشکہ چانک دورہ سبائی وزیر کمیشنر کچھی دی ایچ او ایم ایس ڈسٹرک ہسپتال مچ کو عوام کو ہسپتال میں بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی اور ایم ایس اور ہسپتال کے عملے کو حفاظتی کتس اور دیگر ضروری سامان بھی فراہم کیا انتظامیہ کو عوام کو ہر ممکن سہولیت فراہم کرنے کی ہدایت عوام کو بہترین طبی سہولیات اور ہر ممکن محیہ کیا جائے کوئی کتاہی یا غلطی برداشت نہیں کروں گا عوام کو راشن سمیتھ ہر ممکن سہولت زندگی محیہ کریں گے میرا دل میرے ہلکے کی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے مشکل کی اس کھڑی میں ہلکے اور بلوچستان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑوں گا سبائی حکومت اور تاجر تنظیموں کے عدیداران کے درمیان لاکٹران سے مطالق امور کے حوالے سے منقض ہونے والے اجلاس میں تیہ کیا گیا ہے کہ اس زند میں تمام فیصلے حکومت اور تاجر تنظیموں کی باہمی مشابرت اور اتفاق رائے سے کیا جائیں گے اور اس سلسلے میں آئندہ مشابرتی اجلاس انیس انیس اپریل کو ہوگا جس میں کرونا وائرس کی صورتحال کے مطابق لایاں عمل مرتب کیا جائے گا حکومت کے جانب سے وزیرعالہ کی نامزدگی مذاکراتی چیم جس میں صبائی وزیر امیر سلیم خوصہ اے این پی کے صبائی صدر پارلیمانی لیڈر اپنے سملی اصغر خان اچکزائی کمیشنر اور جپٹی کمیشنر کوہٹرہ جبکہ مختلف تاجر تنظیموں کے اہدے دار اجلاس میں شریک تھے اجلاس میں مجموعی لاکڈاؤن برقرار رکھنے تاہم شعبہ ذراعت اور لائف سٹاک سے منسلک کاروبار کو محدود پیمانے پر کھولنے سے اتفاق کیا گیا اجلاس میں پیصلہ کیا گیا کہ کمیشنر اور جپٹی کمیشنر تاجر تنظیموں کے مشاورت سے دکانوں میں کام کرنے والے دہاڑی دار مزدوروں کو راشن فراہم کریں گے اور حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا رکنے صبائی اسمبلی اصغر خان اچکزائی کو بلا سود کرسوں کی فرغمی کا جائزہ لے کر طریقہ کار واضح کریں گی انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن حکومت کی مجبوری ہے کیونکہ کرونا وائرس ایک عالمی بابا ہے جس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہے اور باہد ہل احتیاط ہے ترقی آفتہ ممالک بھی مکمل لاکڈاؤن کے بالی سے پرعمل پیرا ہیں جہاں کاروبار اور سماجی میل جول پر بابندی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا صحت کا نظام اتنا مستحکم نہیں ہے ہم کوئی رسک لے سکیں لاکڈاؤن کے خاتمے سے کرونا وائرس کے پھیلاو کا خطرہ ہے اور ہم اپنے لوگوں کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے تاجر نمائندوں نے حکومتی ٹیم کے موقع سے اتفاق کیا اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دھیانی کرائی صوبائی حکومت اور تاجر تنظیموں کے ادہداران کے درمیان لاکڈاؤن سے مطالق امور کے حوالے سے منقض ہونے والے اجلاس میں تیہ کیا گیا ہے کہ اس زمین میں تمام فیصلے حکومت اور تاجر تنظیموں کی بہمی مشابرت اور اتفاقے رائے سے کیا جائیں گے اور اس سلسلے میں آئندہ مشابرتی اجلاس انیس انیس اپریل کو ہوگا جس میں کرونا وائرس کی صورتحال کے مطابق لایاں عمل مرتب کیا جائے گا حکومت کے جانب سے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی مذاکراتی ٹیم جس میں صوبائی وزیر امیر سلیم خوصہ اے این پی کے صوبائی صدر پارلیمانی لیڈر اپنے سمجلی اصغر خان اچکزائی کمیشنر اور جپری کمیشنر کوئٹرہ جبکہ مختلف تاجر تنظیموں کے اہتدار اجلاس میں شریک تھے اجلاس میں مجموعی لاکڈاؤن برقرار رکھنے تاہم شعبہ زراد اور لائف سٹاک سے منسلک کاروبار کو محدود پیمانے پر کھولنے سے اتفاق کیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کمیشنر اور جپری کمیشنر تاجر تنظیموں کے مشابرت سے دکانوں میں کام کرنے والے دہاری دار مزدوروں کو راشن فراہم کریں گے اور حکومت کی جانب سے ہر ممکن تاون کیا جائے گا رکنے صوبائی اسمبلی اسکر خان اچپ زائی کو بلا سود کرسوں کی فرغمی کا جائزہ لے کر طریقہ کار واضح کرے گی انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن حکومت کی مجبوری ہے کیونکہ کرونا وائرس ایک عالمی بابا ہے جس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہے اور واحد حل احتیاط ہے ترقی آفتہ ممالک بھی مکمل لاکڈاؤن کی پالیس پر عمل پیرا ہے جہاں کاروبار اور سماجی میل جول پر بابندی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا صحت کا نظام اتنا مستحکم نہیں ہے ہم کوئی رسک لے سکیں لاکڈاؤن کے خاتمے سے کرونا وائرس کے پھیلاو کا خطرہ ہے اور ہم اپنے لوگوں کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے تاجر نمائندوں نے حکومتی ٹیم کے موقف سے اتفاق کیا اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دہانی کرائی جبٹی کمیشنر کوہلو عبداللہ عبداللہ خوصہ راشن تقسیم کرنے سے پہلے اپنے سٹاف سے حلف لے رہے ہیں یہ پہلے اماندار ڈی سی ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے اللہ پاک بلوچستان کے تمام آلاف سران کو بھی حمد دے اور ایسے اقدمات کریں ہم ڈی سی عبداللہ خوصہ کو مبارک بات دیتے ہیں اور بزیرالہ بلوچستان جام کمال خان کو اپیل کرتے ہیں کہ ایسے اماندار افسر کو تاریخی سرٹیفیکیٹ دیا جائے ہمیں ڈاکٹر احمد والی پروانچر مینیجر ٹی بی کنٹرل پروگرام یہ ہمارے پاس پانچ ڈیجیٹل ایکسری ماشین کی موبائل وینز ہیں جس میں کیٹ فور ٹی بی لگا ہوا ہے اسے ہمیں ڈونر گلوبل فنڈ کی سپورٹ سے ہمارے پارٹنر انڈرس ہیلتھ نیٹورک نے دونیٹ کی ہیں بلوچستان ٹی بی کنٹرل پروگرام کو جیسے ہم ٹی بی کے لیے استعمال کر رہے تھے اپنے ڈیرو ٹی بی کوئٹا سٹی اور رورل ایکسری فائنڈنگ کے لیے لیکن جیسی کرونا دنیا میں آئی ہے تو اس کا جو کیور آرٹیفیشل انٹریلیجنس کی جو ایک پیٹ فارم ہے ریڈیالوجی کا انہوں نے اس کے ساپویر کو اپگریٹ کیا ہے اور کووٹ کی ریڈیالوجیکل فائنڈنگز کو آرٹیفیشل انٹریلیجنس کے ذریعے اس میں شامل کر دیا ہے تو ہمارے پارٹنرز ہم نے ایک جوائنٹ وینچر بنایا اور اس کی آن لائن اس کی جو ساپویر اس کی اپگریڈیشن کی اور آج منڈے کو ہم نے آر ڈی اکویٹا اور پی سی آر سی آر میں اپنے کانٹریپس ہیلتھ ورکرز اور ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں یا جو ہمارے کانٹریپس ہیں سسپیکٹس ہیں ان کی سکریننگ شروع کی ہے اس کی سکریننگ سے ہمارے جو ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے ہمارے ہیلتھ انفرسٹرکچر پہ جو انڈیوس ہوئے اس کو ریڈیوس کرنے میں سپورٹ ملے گی یعنی کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا پی سی آر ریال ٹائم ٹیسٹ ہو تو ایویلیبیلیٹی آف کیٹس اور ریسورسز اور جو برڈن ہے اس سے پہلے ہم ایک سکریننگ کریں گے تو ہم نیٹ فل کو پرائیٹرائز کریں گے کس کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے کس کو نہیں ہے تو یہ ایک سکریننگ ٹول ہے اور اس کو نیکل اور ایڈیولوجیکل ڈیٹمنڈیشن سکریننگ جو انہیں کووٹ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے تفتان لبی زندہ زامیہ کے نوجوان کسی بھی ناشوش ووار واقعہ پیش نہ آنے کے لیے سینٹر میں موجود تھے اسسٹنٹ کمیشنر تفتان محمد وارس تحصیل دار تفتان زہور احمد محمد حسنی رسالدار میجر اکبر خان سنجرانی اور رسالدار جعوید عیسیٰ زائی رقم کی شفاعت طریقے سے تقسیم کے لیے اور لوگوں میں نظم و نسک رکھنے کے لیے چاک و چوبان دستے تھے لبی زندہ زامیہ کے جانب سے سینٹر میں عورتوں کو ماسک دیا گیا اور کرونا وارس سے احتیاط کے لیے سوشل فاصلہ بھی برقرار رکھا گیا تھا نیچو وارک کی کمزوری کے وجہ سے رقم کی ادائیگی ست روی کا شکار ہے آج پورے دن میں گیارہ مستحقین میں رقم تقسیم کی گئی اور رسالدار میجور اکبر خان سنجرانی نے بارہ ہزار روپے گن کر مستحقین خواتین کے حوالے کی اور کسی قسم کی کوچھوٹی بھی نہیں کی تحصیل سنجاوی میں وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کا سلسلہ آج پانچ میں روز بھی جاری ہے انٹر کالج سنجاوی میں خواتین کے لیے قائم کی گئے سینٹر سے اب تک پندرہ سو سے زائد مستحق خواتین نے بارہ ہزار روپے موصول کیے ہیں سینٹر صبح آتھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری ہے سینٹر میں رقم کی وصولی کے لیے خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے اس موقع پر تحصیل دار نے اس کیوٹی کی سخت انتظامات کیے ہیں پی پی ایچ آئی فرحان خان کاکڑ کے زیر سدارت پی پی ایچ آئی آفیس میں تھرمل گن خصوصی ٹریننگ سیشن کا انکات کیا گیا جس میں کرونا وارث بجاؤں کی احتیاطی تدبیر اس بیماری میں مبتلا مریض کو شفٹ کرنے اور تھرمل گن استعمال کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا انہوں نے کہا کہ ہرنائی کے دو اہم قومی شہرہ ہوں کوئچہ ہرنائی شہرہ چپر لیفٹ ایف سی لویز چیک پوسٹ اور ہرنائی پنجاب شہرہ پانچ میل ایف سی لویز چیک پوسٹ کے مقام پر سکریننگ سینٹر بنایا جائے گا اور باہر سے آنے والے افراد کی مکمل سکریننگ روزانہ کے بنیاد پر کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی متاثرہ شخص ہو تو کرونا سیل پر فوری اطلاق دی جائے نصیر آباد میں چور احساس پروگرام سینٹرز کا انعقاد کیا گیا تحصیل چھتر میں بھی احساس پروگرام کے ذریعے غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین میں امدادی رکوم دی جا رہی ہے تحصیل چھتر کے سینٹر میں پینے کے لیے صاف پانی کی پراہمی واش رومز ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی چینکیاں سابون اور دیگر کا احتمام کیا گیا ہے صرف خواتین ہی احساس پروگرام کے تحت رقم محصول کر رہی ہیں تمام مستحق خواتین کو لائنوں کی صورت میں بلترطیب کاؤنٹرز پر بھیجا گیا کرونا وائرس کے مطالق احتیاطی تدبیر عوام میں شعور آگاہی کے لیے محکمہ تعلیم کے ٹیچرز اور محکمہ صحیح بھی اپنے پرائز منصبی سر انجام دے رہی ہیں تاکہ خواتین میں فاصلہ رکھ کر کرونا کا تدارک کیا جائے اسسسٹنٹ کمیشنر چھتر علی محمد نے سینٹر کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کا یہ عمل جاری ہے جس میں پولیس ایف سی کی نفری بھی تائنات کی گئی ہے حکومت مشکل کی اس کھڑی میں غریب غادنانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے مالی امداد کر کے انہیں احساس کمتری اور غربت سے نکالنے کے لیے موثر انداز میں اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے ہر نائی میں احساس کفالت پروگرام میں پیسے وصولی کے دوران خواتین اور پروگرام انتظامیہ میں تلخی احساس پروگرام انتظامیہ نے پولیس طلب کی پولیس فورس کا خواتین سے ہاتھا پائی کے درمیان بھگدر مچ گئی جس میں ایک خاتون بے ہوش ہو گئی پولیس نے حالات کنٹرول کرنے کے بجائے مزید خراب کیے اور وہاں پر موجود مردوں کو گرفتار کر لیا گیا خواتین سے ہاتھا پائی اور مردوں کے گرفتاری کے خلاف شہریوں کا پولیس تھانے کا گھراو پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی کی متاخلت پر گرفتار افراد کو رہا کر دیا گیا جس کے بعد لوگوں نے احتجاج ختم کر دیا باقے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اگر پولیس احلکار ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف کاربائی ہوگی آج آپ کو پتا ہے دنیا لیول پہ ایک وعبا اور اس وعبا کو ہم بھی اس گرب میں آگئے ہیں ارادتا غیر ارادتا ہمارے کوئی ایسی بات نہیں تھی اس کے باوجود بھی ہم اس وعبا کو آج کل سامنا کر رہے ہیں یہ ہے کہ جی ہم یہاں کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں سینسیٹائز کریں اس جو احتیاطی تدابیر ہے ان کو ہم بتا دیں اور دیکھیں ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جتنے ہمارے بندے تھے ان پہ ہم نے اپلائے کر دی تھی آج ہم نے کوشش کی ہے کمیٹرز جو مسافر ہیں گاڑیوں والے ان کو یہ بتا دیں پہلی بات ہوں گھر میں رہے دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم ان کو دے دیں جیسے ماسک ہیں سینسیٹائزر ہیں سوپ ہیں اور یہ چیزیں ان کو دے کے احساس دلا دیں جی ہم آپ کے دکھ کے شریک ہیں موٹر وے پولیس نے موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو ماسک اور سینسیٹائزر دیے اور ان کو احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے کہا کہ آپ ہاتھ دھو کر اور ماسک استعمال کر کر اور ہاتھوں کو سینسیٹائز کر کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اس بیماری سے بچنے کا واحد حل صرف احتیاط ہے اور ان کو یہ بھی بتایا ہے انہوں نے کہ آپ گھروں میں رہ کر احتیاطی تدابیر استعمال کر کے اس موزنگ مرس سے کیسے بچ سکتے ہیں صحبت پر کے نواحی علاقے گوٹ غلام محمد کنرانی اور موجدین کنرانی سمیت کئی علاقوں میں چڑی دل کا ایک بار پھر حملہ سبزیوں اور دیگر کھڑی فصلوں اور گھروں میں یہ بھی حملہ کر دیا علاقہ مکین شدید عذیت میں مبتلا ہو گئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ایک طرف کرونا وائرس تو دوسری جانب چڑی دل نے ہماری فصلوں اور سبزیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور اس بار تو چڑی دل نے ہمارے گھروں پہ بھی دیرہ جال رکھا ہے نہ دن کو سکون ہے اور نہ ہی رات کو آرام کھانا پینا اچھنا پیٹنا چڑی دل نے مشکل بنا دیا ہے ساری ساری رات بچے بڑے خواتین سب جاک کر گزارتے ہیں لاکھوں روپے کی فصلیں اور سبزیاں تباہ ہو چکی ہیں علاقہ مکین اپنی مدد آپ چڑی دل کو بھگانے کی کوششوں میں مصروف ہے انہوں نے ڈرپٹی کمیشنر صحبت پور سے اس ساری سویت تحار کا فورین نوٹس لینے اور چڑی دل سے چھٹکارہ پانے کے لیے سپریے کرنے کا مطالبہ بھی کیا نسرت کول مائن ایریا میں ایک کوئلہ کان کے اندر کانکن کانکنی میں مصروف تھے ٹیلے کی رسی ٹوچنے کے باعث دو کانکن زد میں آ کر موقع پر جانبھاک ہو گئے دو کانکنوں کی لاشوں کو کان سے دیگر کانکنوں نے اپنی مدد آپ کے تہت کوئلہ کان سے نکالا جانبھاک ہونے والوں کی لاشے ہسپتال لانے کی بجائے ورسہ اپنے گھروں میں لے گئے نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشکہزدی.tv اور دیکھتے رگے مشکل